سو فکرم جیت ایک فلم بنی تھی بیس سال بعد بڑی ڈراؤنی فلم تھی پرانے زبانے میں ہم پچیس سال بعد مل رہے تو پانچ سال اس کے اوپر گئے ہیں کب ملے تھے پانچ سال پہلے زوجلہ پہ آپ کارگل سے نیچہ آ رہے تھے میں اوپر جا رہا تھا یا ایسے ہی کچھ تھا تو آپ سے مل کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اپنے ہی لائف میں آپ بھی ہم ایک ہی ایریا میں ایک ہی لڑائی کو کور کیا تھا اس دن آپ انڈین ایکسپریس میں تھے اس دن تو آپ کا سواغت ہے میں آج فوجی ڈیس پہ اور اس کا آپ اور میں دو دو لوگ تھے جو میرے کی حال سے بٹالک تک پہنچے تھے اور اس کے پہلے آپ کا تو کافی اس ایریا میں تو جربہ تھا تو لڑائی کے پہلے آپ یہ جو ویلی میں انسرجنسی ہو رہی تھی سب سے کھراب پی رہت تھا ہم سب کو معلوم ہے نینٹی نیٹی نائن سے آپ ڈاؤن ہوتی رہتی تھی نینٹی فائیو تک تو پیک ہو گیا تھا پھر بھی بہت سیچویشن بہت گمبیر تھی میرے خیال سے آپ نے ایٹ ڈیویجن کے ساتھ کافی ایٹ ڈیویجن ہی نہیں ویٹر فوس اور یہ سب کے ساتھ آپ نے کافی کام کیا ہے ان جرنلس میں سے ہو جو جو نے بہت ٹروپس کے ساتھ راتیں کاٹی ہیں ایمبوشز میں گئے ہو روڈ اوپننگ پارٹیز کے ساتھ گئے ہو کالا پینٹ بوم پہ لگا کے گئے ہو ابھی بھی رہ گیا تھوڑا بہت پوچھوں میں ہمارے تو سفید ہو گئے ہیں تو ویلکم دو شو اور آپ پہلے تھوڑا سا یہ اس پیریٹ کی ذکر کریے جو جو اپنا اس کو ہم سی آئے اوپس کہتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی اس کا کیا محل تھا کیسا تھا کیونکہ اس کا کافی امپیکٹ ہوا تھا کاریل میں بات میں تھانکیو کنال آپ سے مل کے بہت اچھا لگا it's a privilege it's an honor for me that آپ جیسے ایک military historian جو ایک اتنی وارز کے بارے آپ نے ڈیٹیل میں لکھا ہے ان سے باتچیت کرنے کا حصہ مجھے موقع ملا اور I think یہ جو 4G Days کا جو platform ہے یہ ایک بہت ہی welcome initiative ہے کیونکہ اس میں جو میں نے سیس کیا ہے میں نے ان کے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں کہ یہ ایک passion ہے ان کا کہ ہم diverse voices military history کی لوگوں کے سامنے in a very presentable form لے کے آئے تو یہ these are all great digital archives جو بنے گی ہمارے بچوں کے لیے future generations کے لیے ریفرنس بہت easy ہو جائے گی کیونکہ آپ بہت authentic لوگوں کو لے کے آرہے ہیں not just میں تو اپنے آپ کو کیا authentic ہوں بہت جیسے انٹیو کیے ہیں آپ سے انٹیویو کے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے اور بھی آپ آگے لارہے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ کشمیر میں آپ کا کیا رول رہا ہے تو میں 97 میں میری کشمیر میں پوسٹنگ ہوئی as a volunteer میں جانا چاہتا تھا کشمیر میں تو میں کشمیر میں پہنچا 97 میں تو میں نے کور کمانڈر صاحب سے میری ملکات ہوئی سلیلنچن افنڈیل کرشن پال تھے تو میں نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کری کہ میں آپریشنز میں جانا چاہتا ہوں آپ کے سی آئی آپس جو اسے ٹیریس کو مارتے ہیں پر ایک ہی شارت ہے میری کہ میں آپ کے فرنٹ لائن جو کانٹیکٹ پر ٹروپس ہیں جیسے رائیفل مین جیسے سپاہی جیسے کہتے ہیں سپوئے اس کے ساتھ جاؤں گا اگر آپ نے مجھے پیچھے برییڈ کمانڈر کے ساتھ بٹھا دیا جب کمانڈنگ آفسر کے ساتھ کہ جب آپریشن تھوڑی آ جائے گی کابو میں پھر چالے جانا تو میں کہا اس کے لیے میں بالکل نہیں جاؤں گا تو وہ فورچنیٹلی انہوں نے میرا جذبہ دیکھا میرا کمیٹمنٹ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ یہ مانو کہ کسی جرنلسٹ کو آرمی اپنی آپریشن کے پاس نہیں لگنے دیتی تھی تین کارڈنز لگتے تھے تو جرنلسٹ پریسمن کو تو وہ کارڈن تیسرے کارڈن جو آوٹر کارڈن تھا اسے پہلی روک لیتے رہے لیکن اتنا میں ان کا فیتھ ہو گیا میرے میں کہ I was allowed into the inner kارڈن جہاں بالکل آمنے سامنے اب لڑائی میں پڑے ہوئے ہو تو بڑی باری ہوا کہ میں بالکل جہاں فائرنگ چل رہی ہے اس میں میں فس گیا اور ایک باری مجھے یاد میں گاندربل کے باہر تین دن رہا آپریشن میں تو شام کا ٹائم تھا کوئی ساڑھے چار بجے ٹھنڈ کے دن تھے جانوری 99 کی بات ہے تو ایک گنڈ رحمان ویلیج جو گاندربل کے پاس اس کے تھوڑی سی باہر ایک ہٹ تھا تو میں تھا ون ناغہ کے ٹروپس کے ساتھ جو بعد میں کارگل میں گئے تو جیسی ہم اس ہٹ کی طرف مامری جو میں ایک حابلدہ میرے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ اس کا جو فائٹنگ جو سولجر سے جیسی ہم ہٹ کے پاس پہنچے تو وہاں ٹررس بیٹھا تھا اس نے پیکا کے ساتھ اپنی ونڈو کھول کے ہمارے پر فائر پیکا ہے بڑی زبرت بہت ہیوی فائر اور بڑی ایک کریٹ تو جیسی میں اس کے پاس پہنچا تو دھڑا 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 ہمارے پر فائر پڑا تو حابلدہ کہتا سر بچالو اپنے آپ کو یہ پیکا سے فائر کھول دیا تو فورچنٹلی ہمارے لیے وہاں شکر پر پہنچے جو لائک ٹرنچے تو میں نے ڈی مارکے میں ٹرنچ میں گھوس گیا اور میرے ساتھ حبلدہ روز کے دوسرے اور اس نے دھڑا دھڑ فائر ہمارے اوپر جب فائر تھوڑا رکا تو ہم پھر اس ڈچ میں کرال کرتے 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 ہم لکل گئے اس کی فائر کی رہن میں سے اور آؤٹر کوڑن میں جہاں ففٹین اسیم کا آؤٹر کوڑن تھا 15 اس ایم باہر کا تھا اور اندر کے لڑائی میں وان آ گئے 25 راجبوت کے سلڈرز تو ایسی دیکھ کے پھر میں نے لیکھ بھی لکھا اس پر تو کور کمانڈر صاحب کو یہ پورا آشفاسن ہو گیا کہ کونفیڈنس ہو گیا کہ یہ he can go for any operation تو اس سے پہلے 1998 میں مندھاما کے 23 پڈت مارے تھے حرکتالنس انسار کے ٹیرس تھے وہ تو وہی سیونٹی انفرنٹری بگیڈ نے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے کارگل کی بات کری سیونٹی انفرنٹری بگیڈ کو پن پوائنٹ انفرمیشن ملی کہ یہ صفہ پورا ہائٹس پر وہ 12,000 فیٹ گاندربل سری نگر کے بہار ایک کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں پن پوائنٹ تو جب بگیڈ کمانڈر صاحب نے آپریشن پلان کری بڑی دے آر کے شیو رہے ہیں تھے سکس پیرہ کے تو انہیں اپنے سیوز کو بلایا تھری کماؤں نائن ڈوگرہ سیونٹین بیہار تو انہیں کہا کہ یہ کیو پر ہم آپریشن ایسے کریں گے تو سپرائیز دیں کیونکہ اگر ان کو پتہ لگیا تو وہ ہمارے ہاتھ سے بھار تو ہم ان کی اوپر سے چڑھیں گے فرم دو موسٹ ڈیفرکلٹ روٹ جیسے کارگل میں ہمارا سکسس تب آیا جب ہم نے انیمی کو موسٹ انیکسپیکٹڈ ڈیفرکلٹ روٹ سے اٹیک کیا تو وہ ہی ہوا اس اس آپریشن میں مجھے انہوں نے پرمیشن دی جانے کے لیے تو شام کے کوئی ساڑھے چار پانچ بجے ہوں گے فیبرری کا مہینہ تھا نائنٹی ایٹ کا تو مجھے کارنل جی ایس ایٹ ڈیفرکلٹ کا فون آیا کہ بکرم آپ جانا چاہتے ہو تو آپ کی کلیرنس آگی ہے تو میں ٹی آر سی پہنچا جو ٹوٹس ریسپشن سینٹر ہے میں ایدر ادر دیکھا ٹیکسی والے کو پوچھا میں نے بولو میں نے گاندربل کے آگے جانا ہے کہتا جی گاندربل کے آگے تو ہم جائیں گے نہیں بالکل وہاں سارے فورن جہادی ملٹنٹ بیٹھا ہوا ہے ان کا معلوم تھا اس نے فورن ملٹنٹ کا گاندربل ایریا میں بہت domination تھا اس کے اپریشن کے لئے اسپیسیفکلی نہیں بول رہا تھا نہیں نہیں وہ کہہ رہا تھا میں لے کے کہ میں نے نو کار میں نے ٹیکسی لینی تھی آرمی نے دن کے بھی نیوائیکل میں نے ٹوٹس ریشن میں ہون رات پڑ گی تھی کیونکہ ساڑھے چار پانچ فون آیا مجھے شریف آباد سے ایٹ ڈیف ہیڈکورٹس سے تو میں نے کہا پہنچنا تو ہے میں نے ڈھون گھونڈ کے ایک آٹو رکشا ڈرائیور ڈھونڈا وہ بندہ دلیر لکھلا آٹو میں ہے آٹو میں میں آئی ڈروف فرم سری نگر ٹو سلورہ گاندربل کے آگیا اور میں نے اس زمانے میں اسے دھائی سو رو پہ دی جب میں سلورہ پہنچا تو بلکل وہاں بریگیڈ ہیڈکورٹس سیونٹی بریگیڈ ہیڈکورٹس کے لائٹس ساری بانتے کیونکہ جو ٹیرس تھے وہ پیکا کے ساتھ بریگیڈ ہیڈکورٹس پر فائر مارتے تھے رات کو جب میں ان کے گیڈ پر پہنچا تو چار پانچ ایک اے فورٹی سیونڈ لے کے جو فوجی گیڈ پر تھے وہ بہار آکے آگے ایسے پر فورچنٹی ان کو میسیج آگیا تھا کہ آئیں گے ایک جنرلیسٹ تو میں اندر گیا تو بریگیڈ میجر اندرابالن تھے اندرابالن انہوں نے مجھے وہ لینٹن کے ساتھ لائٹ لوگ کر کے انہوں نے کھانا کلایا پھر انہوں نے مجھے کیو آٹی دی تو ڈرائی فرم سلورہ ٹو سفاپورہ ہائٹس اب پرابرم اس سے یہ تھی کہ سلورہ سے سفاپورہ ہائٹس تک ساری سڑکیں ٹوٹی ہونا تھیں اور وہاں خطرہ تھا کہ کہیں آئی ڈ لگ ستا ہے جا پیکا کے ساتھ یہ روکٹ جا آر پی جی ماریں گے بلکو آرمی بل وہ بھی رات کے ٹائم رات کا ٹائم پڑ گیا تھا it was about 9, 9.30 تو کیو آر ٹی میں مجھے بٹھایا انہوں نے تین بلائٹس سے اور لائٹیں بند کر دی اور روپی اس تو شام کو ہٹ جاتی ہے سب ہٹے اس میں روپی کا چانس ہی نہیں سڑکیں اتنی ٹوٹی ہیں وہاں اس سائیڈ میں اس ٹائم میں کہ روپی کیا کر لے گا وہ تو ہر ایک جگہ ہر جگہ کل بٹھا ہے ہر جگہ دیچے سکر ہی سکر ہی بھی کچھ لگا گا تو انہوں نے لائٹیں آف تین بلائٹس کی اور ہم اس رات لے گل گے سفا پا رکے جہاں آپریشن چل رہا تھا چل رہا تھا جب آپ کو اپنے آپ کو ڈالتے ہو تو آپ کو ایک چیز اپنے من میں پکی کرنی ہے کہ اگر موت آگی تو آگی پر موت کا در آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گا می انٹینشن بل نوٹ چینج وہ تو آپ کا پھر وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے بیک آوئی آمائنڈ ہی ہو سکتا ہے سو ہم سفا پورا کے بیس پر جا پہنچے تو برگڑے شیورین کمانڈر سیونٹی برگیڈ جسے کتے ہیں ٹائگر سیونٹی کہتے تھے ریڈیو سیٹ پر وہ ایک کمرے میں ماب لگا کے بیٹھے ہوئے ایسے جیسے چھوٹا سا کمرہ ماب لگا ہوا اور ڈیم سی لائٹ تو جب ملکون کے پریزنس میں دیکھے گے کہ سر وہ جنرسٹ آئے ہیں جنروں نے آپریشن کبر کرنا ہے مجھے ایسے دیکھتے کہتے بیکرم دس از دی یہ آپریشنل ایریا ہے ایسے ایسے یہاں گیا ہے نائن دوگرا ہے مووڈ ہے ثری کمانو مووڈ ہے سیونٹی بیہار آتاکار نیتے بیس ٹو کامپنی سرین آر آر آلسو ان دی گوئی اپ این اپرانگ سوہ ہونے دو جیسی فرسٹ لائٹ ہوگی ہم آپ کو بھیج دیں گے وہاں آپریشنل سائٹ میں میں نے بھولا بیگر شیفرین میں آپ کے ساتھ چائی پی سوپ پی نینی ہے میں آپ کے ٹروپس جہاں فائر کونٹیکٹ میں وہاں جاؤں گا ابھی جاؤں گا اور یہ کور کمانڈر صاحب کے ڈریکشنز ہیں کہ بیکرم کو آپریشن میں آپریشن میں جانے کا مطلب ہے کہ جہاں فائر ہو رہا وہاں یہ جائے گا تو بیڈے شیفرین بھی بڑے old school فوجی paratrooper وہ بھی دلیر وہ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھڑ جا پٹے you want to go at your own risk i said yes it's my risk just send my body back home that's all i ask of you right he got on the radio set with کارل بھارت کوران CO9 دوگرہ انہوں نے کہ یہ جنریسٹ آئیں گے آپ کے پاس پٹرول بھیجو اوپر سے with seven men and take him up تو پھوڑی در میں پٹرول آگیا seven دوگرہ nine دوگرہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا جائی جی اب so that night i climbed sub upper heights what was the height 12,000 feet تو ہم وہاں گے 9 دوگرہ کا لگا تا قارڈ ڈڑا فائر مار رہے تھے LMG کے ساتھ into the night سراؤنڈ کی ہوئے تھے نا terrorists اب جیسی رات پڑھ رہی ہے کوئی ساڑھے پھارہ بجے مجھے اس آواز آئی پتھر ہیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر اور مجھے یاد ایک اپنی میمری آئی بچپن کی جب پتا جی میرے کو شکار لے کے جاتے تھے جب ہم جنگل میں بیٹھے ہوں تو اوپر سے پہاڑی سے جب کوئی سور اور ہرن نیچے بھاگتا تھا تو وہ نالے میں کٹ 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 پتھر ہلتے تھے ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ جانور آرہا کنکر آرہا سور آرہا کنکر تھوڑی رسے کے ساتھ وہ باڈیز ڈریک کر رہے ہیں رسی لگائی ہوئی ہے باڈیز ڈریک کر رہے ہیں نیچے اوپر سے آرہے تو وہ چھے تھے جو تھری کماؤ نے کے میں سے لکال کے مارے تھے بڑی زبرس بیٹل ہوئی ان کی سنو امیزنگ بیٹل سنو سنو بیٹل انیوی اس رات فائرنگ چلتی لی اگلی مالنگ ہمیں آرڈر ملے کہ آپ نے اور اوپر چڑھ جو اس ٹولی کے ٹررس بھاگ ہیں آپ نار جسے نار کہتے ہیں آپ نے ان کو پرسیو کرنا تو نائن ڈوگرہ اور اوپر چڑھ اور میجر ریش باس کر تھے کمپنی کمانڈر ان کے اندر میں تھا تو ان کے ساتھ میں اور اوپر چڑھ گیا شام کو جا کے کوئی ساڑھے چار بجے ہمیں بلزرڈ نے ہٹ کر دیا اور اتنا بلزرڈ سٹرونگ آیا کہ میجر رجیش باس کر کی جو میجر کا ہی اپولیٹس ہوتی ہیں یہ اڑھ کے پہا گیا ان کی سٹرونگ ترمیون اس کو شایدہو یا ساتھ وٹن لصها یا بودنا کے شKN acute来ت کے لئے دن اب مجھے تک جارا تو لو CRIS team اور جیسے احساس ٹмиگو increٹل ہی اس سے حال ایک آقا پر ایک اللہ این ساتھاج میں نیدا رای جمعہ کے دلوggerauft شنگ بواrating ایک ایسی چنک جان Bandz تو مجھے پھر پرمیشن ملی جانے کے لیے تین دن کے لیے مجھے سیون سیکٹر سیون راشتر رائیفلز کے ہیڈکوارٹر میں بند کر دیا بند کر گیا مطلب انڈرکاور کر دیا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ جنرلسٹ یہاں آیا ہے اگر پتا لگیا جنرلسٹ یہاں آیا ہے تو ان کو ہوا مل جائے گی کہ ایک بڑی اوپریشن کر رہے ہیں تو تین دن انہوں نے مجھے مہاں بند کر لیا ہے کرنل آجے سکسینہ تھے سی او سیون آرہا ان کے ساتھ تیسری رات کو ہم گیانہ بجے خندرو سے مارچ کیا ہم نے تارگیٹ ویلیج پر اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس ایک رات پہلے مجھے ایک بہت انہوں نے انٹرسٹنگ چیز کو نے میڈ می پریویڈ کہ یہ دیکھو کیسی ان کا جو سورس تھا جو ٹیرس کی لوکیشن جانتا تھا وہ چھپ چھپ کر گئے سیون آرہا کے ہیڈکوارٹر میں پہنچا اس کو ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا سو دے ٹک می یا اس کی انٹرگیشن کی کہ پکا آپ کا انپورٹ یہ ہے تو دے اللاؤڈ می تو آلسو ہیوڈا لوکیٹ اٹ تو اینیویے تھرڈ رات ہم ساڑھے گیارہ بجے ہم نے مارچ کیا سیون آرہا کے ساتھ کولمز کے ساتھ اب سیون آرہا کا کولم جو تھا وہ فر فورس میں اسے کلائم کرنا تھا اور جو ٹارگیٹ ویلیج شانگس ویلی میں تھا بہت خطرناک ایریا تھا شانگس ویلی میں اس میں لوگ بہت میلے ہوئے تھے اس کو چار بجے ہٹ مارنی تھی بے فور لائٹ یہ ٹارس کو پتہ نہ چکے اب ہم جب ووک کرنے لگے تو اتنے بڑے بڑے پیڑوں کے بیچ میں سے تو ہمیں یہ تھا کہ اب ایمبوش ہو سکتا ہے آپ کا اور ہمارا یہ تھا کہ کوئی کتا ہمیں ڈیٹیکٹ نہ کر لے اگر کتا بھانک پڑا تو وہ ریلے ہو جائے گی ساری ڈاؤن ڈویلیجز کہ آرمی کی مومنٹ ہے اس طرف کیونکہ سیون آر آر اس سائٹ سے جاری تھی تھری آر آر دوسری سائٹ سے تھرٹین میک انفنٹری جو ایٹین راجپور تھی پہلے ہماری پورٹر میں وہ تیسری دریکشن سے جاری تھی یہ من سیکٹر کے تین بٹیلین تھے انٹیگرل ٹو من سیکٹر اینیوی فورچنٹلی کوئی ایسی ایمبوش نہیں ہوا کوئی فائرنگ نہیں ہوئی کوئی آئیڈی نہیں چلی ہم بھی ہٹتا بلیج پر ٹیرس کو کہیں نہ کہیں علم مل گیا کہ ہم آگئے جیسی ہم وہ بول میں تھا جیسی ہم بول کے اوپر آ کے ہم نے نیچے دیکھا تو وی سو فور ٹیرس ریسنگ اپ دی اوپسٹ سلوپ ایسے بھاگ رہے ہیں چار وہ انہوں نے پھر ایم ایم جی فٹ کری ایم ایم جی سے فائر مالا بایٹ وز ٹو ڈیسرنٹ پتھر پتھر بوش تھی تو وہ دے ور ایبل ٹو اسکیپ تو جب میں آفیس واپس پہنچا اگلے دن تو مجھے تو جھاڑ پڑ گی کہ آپ تین دن کے لیے گائب کوئی آپ نے بتایا بھی نہیں آپ کہاں گئے میں نے بولا سر یہ ہوا کہتا کتنے ٹیرس مارے میں کہتا سر کوئی ٹیرس نہیں مارا تو بتا کہ اس میں کیا سٹوری ہے اس میں کچھ نہیں کچھ اور دیکھو پھر مجھے وان کیا اگر آپ ایسی حرکتیں کرو گے تو we will take action against you so the point کی جو میری coverage تھی اب میں اس عوشے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ i don't want to show کہ پتہ نہیں جیسے پر میری organization نے مجھے support نہیں دیا آپ کے editor کون چاہتے ہیں شیکھر گپتہ تھے ڈیلی میں اور bureau chief آشا خوصہ تھی unless you have the right support بالکل امیر کیا کرو اب یہ مان کے چلیے کہ جو میں نے ابھی بندھامہ کلرز والی story آپ کو بتائی ہے جو میں نے live coverage کری ہے اس کا میں نے پورا لیکھ لکھا اور وہ سٹوری اندین ایکسس نے کبھی چھاپی ہے چلے اب آپ کی کتاب آئے گی i know one person جو line کے آگے کھڑا ہوگا خریجنے کے لئے because بہت ہی fascinating ہے آپ نے 13 میکہ ذکر کیا my father commanded 18 rush during the war وی انسیلنٹ کے بارے میں میں نے سنا ہوا ہے مینے پون کے version میں میں نے سنا تھا کہ کونسا آپ نے پہلے بھی کام کیا تھا 70 brigade کے ساتھ میں نے ایک اور بڑا انٹریسٹنگ آپریشن تھا سلورہ کے باہر گاندربل کے سائیڈ میں ایک ٹیرس نے فاروق عبداللہ جو سی ایم تھے ان کے لئے آئی ڈی لگا دی فورچنٹی 70 brigade کے ٹروپس نے وہ آئی ڈی ڈیٹیکٹ کر لیں تو فاروق عبداللہ صاحب election rally سے واپس آ رہے تھے تو انہوں کو بتایا کہ سر آپ کی تو بہت بچے ہو آئی ڈی ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا تو نائن ڈوگرہ وہ جو ٹیرس تھے وہ سلورہ راک جو سلورہ کا ویٹ لینڈ ہے اس میں گھس گئے آئی سی اب نائن ڈوگرہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے پیچھے لکل پڑی تو میں election rally سے بھی آ رہا تھا تو میں نے گاڑی روکی بریڈے شیورین کھڑے ہیں کن بھارت کرانا کھڑے ہیں سی ایم صاحب کھڑے ہیں تو کہتے کہ وکرم یہ ٹیرس اس میں گھس گیا راک میں وی آر گوئنگ آفٹر میں نے وہ جوتے بھی ایسے پینے ہوئے تھے لیدر شوز تو میں نے بلا آئی وانٹو بی ویدر ٹروپس کہتے اوکے گو تو اس کے بعد میں فٹا فٹ سی او نائن ڈوگرہ اور نائن ڈوگرہ کے ساتھ میں ویٹ لینڈ میں نکل گیا ویٹ لینڈ میں سارا پانی مارشز تو ایچ ویٹ لینڈ میں وہ دیکھیں یہاں تو نہیں چھپا اس جھڑی میں تو نہیں ہے پانی میں تو نہیں گھس گیا اس میں تو نہیں ہے تین گھنٹے ہم نے سرچ پوکرا پورا سلورہ راک ہم نے سکین کیا بڈ وی کونٹ فائنڈ تھا سو یہ ایسی اوپرچنیٹیز جو مجھے ملی لائیو ریپورٹ آج کرنے کی ایکچڈی کے ٹروپس میں کیا مشکلیں فیس کرتے ہیں میں نے لکھا بھی تھا لے کہ وہ چھپ گیا فورچنٹلی کہ فائنڈنگ اٹررس is like فائنڈنگ او نیڈل انا ہی سٹیک آپ پر فائر کہیں سے بھی آ سکتا ہے بلیج میں بلکل کبھی ٹروپس جو لکڑ کٹھی کرتے ہیں کشمیری ہاؤسوڈز میں اس میں گھسے ہوتے ہیں آہ تو کہیں سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب جو آپریشن میں گیا تھا گنڈ رمان میں ایک ٹروپس نے جو ایک گھر بلیج کے گھر میں کولا کٹھا کیا ہوتا ہے بینٹر کے لئے وہ کولے کے اندر گز گیا کولے کے اندر گز گیا اپنے آپ کو کور کر لیا جب ون ناگا کے ٹروپس اس ہٹ میں گئے اور بیڑ گئے اُتھا کے ہوئے تھے تو ان کا ہاتھ پڑھا کولے پر تو ان کو بال آئے بال فیل ہوا کہ بال آئے اس نے کھینچا تو آدمی چیخ پڑا اندر سے تو یہ باہر بھاگے وہاں ناگا کے دو لڑکے جو تھے پھر میرے سامنے انہوں نے آئی ڈی جو اپنے ساتھ لے کے آتے تھے وہ سفید سے کپڑے میں ریپ ہوتی تھی like a brick جی سی سلاپ کہتے تھے اس کو جا کے انہوں نے ونڈو میں سے پھینکا اور ایسا دھماکہ ہوا یقین کرو جو ہٹ کی جو تن روف تھی وہ اوپر پوپلر کا پیڑ ساتھ تھا اس کو اوپر جا کے ٹنگی ابھی میرے من میں یاد ہے وہ اوپر ٹنگی ہوئی اور اس آدمی کا کیا حال وہاں ٹرس کا وہ تو آپ پوچھنے کو even if blast نہیں مارے گا concussion مار دے گا اس کو اتنا زبردست blast ہوگا so یہ ساری چیزیں دیکھے اور بھی میں operations پر گیا تو گاڑی پر میرے گاڑی پر fire پڑا جب میں کپوارا میں پنسگام کی operation میں 19RR کی operation تھی تو میں گاڑی اکیلا جاتا تھا اس ٹائم تک گاڑی لے لی تھی اکیلا جاتا تھا تو میں i was heading toward to the village تو لوگ پر لوگ وہاں سے بھاگ رہے جیسے نا ایک دریاہ چل رہا الٹی گنگا میرے opposite تو میں نے بولا یہ وہ پنسگام کا ہے کہتے سر آپ کہاں جانا چاہیے میں نے جہاں operation کہتا سر وہاں آجائیے وہاں آپ کو پتا نہیں آپریشن چل رہا ہے میں نے ملا میں نے تو وہاں جانا ہے کہتے سر بالکل نہ جانا ہے دندے دینو بھی تو i knew firing وہاں آئی تو جیسی میں village کے پاس پہنچا تو وہاں fiery fire river firing دھاٹ 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 تو میری گاڑی کی اوپر سے not aimed at me but اتنا پاہر چل رہا میری گاڑی کی اوپر سے fire پڑا تو مجھے اپنی گاڑی چھوڑ کے green maruti ہوتی تھی میری گاڑی road پر چھوڑ کے میں نے dive ماری fields کے اندر field میں dive کر کے میں نیچے نیچے کر کے ایک hut تھا اس میں پہنچا hut میں کشمیری تین تھے women and one small child تو ان کے ساتھ میں جا کے بیٹھ گیا پھر جب fire cut ہوا تو میں اٹھ کے گاڑی سٹارٹ کری اور میں پنس گام کے بیچ میں گئے جیسی میں پنس گام کے بیچ میں گیا تو تین سیکلائٹ انفرنٹ جو 19 الر کے سولجر اسلا پوائنٹ کر کے مر کو ایسے کھوڑے ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں they had no idea تو ایک دم انہوں نے مجھے ایسے میں نے بڑی گاڑی روکی بہت حرام سے اپنا دروازہ کھول کے میں نے کہا جی اسی بات ہے میں پترکار ہوں سری نگر سے ہوں تب ان کو تھوڑا سا ہوا اور ریلیکس کیا کہ وہاں فائرنگ چل دی تھے anybody can do anything oh yeah so یہ ایسی situations میں نے بہت دیکھنی پڑی اور یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اب میں واپس جاؤں گا سری نگر الائی کہ گولی لگی کیا نہیں but fortunately by grace of god i was able to see without getting you know you've observed things which very few people have seen to some extent even i've been i mean i know exactly what you're talking about کیونکہ میں نے 95 میں میں بھی ان کے ساتھ کافی آپریشنز میں گیا تھا میں تو بلکی کوکاپرے اور ان کے ساتھ کرسوور بھی کر گیا تھا اس تیم بہت ہی جازہ ٹینسا ایک باری تو ایک کمرے میں آمی کی پوری ان کو ٹین بیہار کے سی او کو مار گیا تھا انہوں نے کرنل گوھر کو میں 95 کی بات کروں آر کے دوسرا آشوک آشوک گوھر اس کے بعد ان کا جو ٹوائیشی تھا اس کا نام تھا بوس ریفرنیل کرنل بوس پادوین نے کیا سے جنرل بن گئے تھے تو انہوں کا ان کا یہ جو حضب المجاہدین کا جو گروپنگ تھا اور یہ کوکاپرے تو تھا ہی مانڈر ہے وہ سرینڈر کے جکر میں ہمارے ساتھ باند کر رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں میرے کو چیف اوستاف نے بھی کہا کہ یہ اپرچونیٹی ہے اور میرے پاس اسوشیییٹی پیس کا پرانا کارٹ تھا بی 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 سی بی بی سی یہ وہ تو رات کو اس دن 23 آر آر کے سیو تے کرنل جموال تو 95 1 جانوری کی بات ہے یہ مری بڑی بیٹی ابھی پیدا ہوئی تھی اوکٹوبر میں دیکھا تو تھا ابھی تک دلی نہیں آئی تھی تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا میں میرے چلا جاتا ہوں تو کرنل جموال راتبود موسکے تھے اوڑنو نے میرے کو دارو پی رہے تھے بڑی برف گری ہوئی تھی مائنس پتہ نہیں کیا ٹیمپوریٹر تھا اور مجھے گھڑی گھڑی بولیں کی تیرا دباہ کھنا ہوئے کیوں جا رہا ہے مر گیا تو میں تیرے باہ کو کیا بولوں گا یہ وائیڈ بور پکل اور ویسکی پی رہے تھے بیٹھ کے میں گھڑی گھڑی کیا رہا کہ سر آپ کیوں ویسے بول رہے میرے کو ایسی بیری ہوا بند ہے اپنے کو ڈڑا رہے ہم گئے پلان یہ تھا دو بجے رات کو سنبل ویلیج ہوتا تھا سنبل ویلر لیک پہ سنبل لیک سنبل کر کے تو انہوں نے وہاں پہ مائل سٹون سیون پہ میرے کو بولا تھا کہ آپ یہاں اتر جانا ہم آپ وہاں سے پک پک کر لیں تو جب وہاں پہنچے یہ ابھی بھی لگے ہوئے تھے کیوں جا رہا ہے تو مر گیا کچھ ہو جائے گا میں نے کہا سر اب میں جا رہا جانے تو دو پہنا ہوئا تھا کیا میں امرا سب لگائے ہوئے تھے اپنے اوپر آئی ایٹ کیونکہ 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 تو جوگا نو پروٹیکشن جات ہماری اگریمنٹ یہ تھی کہ کوئی گاڑی پیوارٹی پیوارٹی کچھ نہیں ہوگی انہوں نے میرے جب میں باہر نکلا ہوں گاڑی گئی تھوڑی سی آگے پھر انہوں نے بریک ماری جو لالبتی بریک جو جلی رہا پیوارٹی ڈاک نیٹ تھی بلکل بلکل بلائنڈ سا ہوگیا کیونکہ گاڑی آئی وابیس انہوں نے ریورس کیا اور ایسے کر کے گلو کمپارٹمنٹ کھول کے مجھے پسٹول پگڑا دی اور دو مگزینز پگڑا دی کہتے ہیں کیاپچرڈ ویپن ہے اگر مرنا ہے تو سالے گوڈ آن فائٹی گوڈ راچپود دیسے ویپن ہے ویپن ہے ویپن ہے وہ چلے گئے وہاں اندھیر میں کھڑا ویڈی پسٹل ہاتھ پہ اور یہ سال ہے اور ویسے ہی کیامراز مگرہ ہی در وزر لگائے کھلاؤ کھا چھپاؤ تو کھا چھپاؤ اور میرے کو سب سے بڑا ڈرہی تھا کہ اس پہ چیمبر میں کوئی راؤنڈ ہو پھر پوٹ پھر پوٹ مگر بھی تھوڑا پس گیا پھر میں پیٹ گیا وہ مائنسٹروم اور کیا کرتا اور ایک گھنٹہ ہو گیا کوئی نہیں تھوڑا سا وہ جو جھالا ہوتا ہے نا کانڈیون کوریڑ جھالا وہ تھوڑا سا جب دکھنا لگتا ہے جب فور فور ثرٹی انگا مونی کسی نے آکے پیچھے سے فڑا سب بیک ڈالا سالا کسی نے یہاں سے پکڑا کسی نے بندہ یہاں سے پکڑا اور پھر میرے کو انہوں نے فروگ مارچنگ شروع کر دی پہلے تو میں نے بڑی جیم وانڈ والی موویز دیکھی بھی تھی کاؤنٹ سٹیپ 42 سٹیپ سائید 13 سائید پر وہ اسی آریا میں گھمہ رہے تھے سالے کیونکہ آواز وہی تجور باتا کی جو ambien ساؤنڈ سے دوستے تو تھوڑا انہیں آدھا گھنٹہ ایسے گھمہ گھوں کے پھر لے گئے ایک کمرے میں جہاں پہ پھوڈ اتار دیا اور ان کا ایک آدمی تھے مین بندہ تھا پیر ساپ تو خوب سارے بندے تھے کاریب 12 13 ایک بندہ آئے 47 لے کھڑکی پہ کھڑا آئے ایک بندہ ایسے وہ نماز پوزیشن میں بیٹھتے نا گھٹنے پہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا ادھر اکونے میں اور اس کو سمال پاکس کے مارکس تین دانت تھے باقی صاحب ایک ساتھ تو سیریر بندہ تھا مجھے یاد نہیں نام کیا بولا صاحب الدین یا ایسے کچھ ہے انہوں نے آرمی کا تین ہیڈ شوٹ کیا ہے اور بیاسی عورتوں کا بلت کار کیا ہے اپنا ہاتھ ایسے کر کے مہرے کو ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کرا رہا میں اگر ہاتھ نہیں ملانے کا ملانے 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 اگلے اٹھوڈکشن میں ہوگا تین ایڈ شوٹ بیاسی عورت اور ایک جنرلیس ملانے بھی آ جائے گا ایسے ایسے لگ سٹری شوٹ ایسے ایسے سوڑ دیز آرمی آرمی کی سرچ پٹروز آئی تھی ایک ایسے عورت آرمی ملانے اگل خbes ایسے خون او خب کھ ملانے اسے پہلے کیا ہوا بریگڈے رامرال میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آگیا اندر جیسی ہم وہ گلیوں میں لکھ لے تو موسک میں بیٹھے ہوئے تھے موسک سے انہوں نے فائر کھوڑ دیا ہمارے پر تو ایٹین گرنیڈیز کی جو سیکیورٹی پارٹی ڈیٹیل تھی بریگڈے رال کے لیے انہوں نے ایک نئی کی دکان تھی اس کو دروازہ توڑ کے ہم دونوں کو اس کے اندر پوش کیا ہمارے پر بچنے کے لیے تو آپ کو یہ نہیں پتا کاؤنٹر انسرنسی اپریشن میں کہ کہاں سے کیونکہ فرسٹ فائر وہ کھولے گا وہ تو پہلا شوٹ اسی کا ہے اور اس نے پہلے فائر میں اگر آپ بنچٹ پو تو دو تھی ان کی اجولٹی تو آپ کے پکی ہے اور سب سے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ جنرل ہوئے گا آپ کو جنرل ہوئے گا کہ آپ کو سیز بڑا ہے اپنے آپ کو ملکو شرنک کر کے آپ کو ملکو شرنک کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کے جو سارے ڈسپیچز ہوگا تھے جس لیول پر ان کو چھپنا چاہیے تھا یہ پوری کولمز ہو نہیں کیا تھے تب ہی لوگوں کو سمجھ آتا کہ وہ کیا رہے ہیں کیونکہ ایک سنس او انریالیٹی ہوتی تھی کشمیر میں جب میں آیا اور جب میں جا رہا تھا نائنٹی فائیو کی فیلم شوٹ کرنے کے بعد جیسے آپ فلائٹ میں جیسے ٹیک آف کرتے ہو وہ پورا کا پورا جیسے کچھ چادر اتار کے آپ نے چھوڑ دی ہے جب تک آپ دلی پاوچھتے ہو کشویر میں کیا ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے ویلی میں it's so unreal you know it's like you know what i'm saying جیسے کی کوئی انسیکٹ میں اپنا پورا بڈی کا ہو بدل لیا ہو جب آپ آکے بات کرتے ہو اس کے بارے میں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ بول کے آرہے ہو کیونکہ the exposure is not there لوگوں کو جب تک آپ سنسٹیف نہیں کروگی یہ پرولم ہوگی آپ مجھے تھوڑا بتائیے before we go back to we've 2-3 operations ہوئے ہیں جیے جو جوری پنچ میں جس میں ہمارے پانچ پانچ چیسے چھے آدمی مارے گئے ہیں you've had a lot of experience آپ کا کیا تجوربائی what do you think is causing these excessive casualties is it an over enthusiasm is it a lack of is it over confidence i know it's very difficult for us to comment یہاں بیتھے بیتھے لیکن you know that area so just give us a quick summary of that particular sector یہ میں نے کافی اس کے بارے سے analyze کیا اور بات کریا اس میں seven incidents میں نے note کی ہیں جس میں آپ اس میں ایک common thread ہے دوزار اکی سرے جوری پنچ سے شروع ہوا ہے کہ ایک تو initial point of contact میں terrorists کی کوئی casualty نہیں ہوئی casualty صرف army کی exactly secondly terrorists پاس اتنا time تھا ہے کہ ان میں سے تین چار incidents ہیں dead bodies of our soldiers yes and thirdly انہوں نے ہمارے invariably weapons لے کے کے ہیں including of the para commandos nine para for example تو میری سمجھ میں سب سے بڑی problem جو ہمیں پڑھ رہی ہے کہ local population میں there is some sense of disquiet and what is the reason for that اس میں کافی reasons ہیں وہ we'll come to slightly later so جب جس جوری پونچ میں جس side local population ہوئی گی وہ determine کرے گا آپ کی tactical outcome کیا تو اب کیا رہا ہے کہ جو terrorists وہ آرمی کو surprise کر رہا ہے unlike جو 70 brigade کا operation بندھام بھلا بتایا تھا اس میں آرمی نے ٹیررس کو surprise کر رہا تھا اوپر جا کے پتا اس کے میں اب کیا کر رہے ہیں ٹیررس ٹیررس آرمی کو لیور کر رہے ہیں کہ ہم اس کے میں information دی کہ اس کے میں میں بیٹھے ہو اس game میں نہیں بیٹھے تو جیسی رستے میں وہاں پہنچ رہے ہیں تو ambush دوسرا terrorists نے کیا کیا ہے کہ ان کو پوری سمجھ ہے ان آمی میں کیا رسپونس دے گی پٹیکلر situation کو دو کیسے تو ایسے ہوئے ہیں کہ جیسی انہوں نے اپنا terrorists نے سیٹلائٹ فون یا موبائل آن کیا وہ ہم نے ٹریک کر لیا سی کو پہنچ کی انفرمیشن کہ یہاں اس ایریا میں آن ہوا ہے تو یہاں ہے سی ہو فڑا فڑ موبیلیزیشن بھاگتے ہیں اب ٹرررس کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو سگنل کیچ کروا دیا ابھی آئیں گے تو وہ رستے میں ہی بیٹھے ہوتے اور رجوری پونچ کی یہ پرابرم ہے کہ ایک تو it's broken tearing اور بش بہت زیادہ بش بہت زیادہ تو آپ پانچ گز دور بیٹھے ہو آپ کو نہیں پتا کہ بند آمد پھر یہ کیا کر رہے ہیں ان کے پاس آرمر پیرس بولٹ چینیز مک کی سو آپ کی جو بولٹ پو جیکٹنگ ہے بیلیسٹک شیل ہے اب میں نے دیکھا کوکرناک جو انکاؤنٹر جس میں بھی لوس سیو نائنٹین آرہ کامپنی کمانڈر اور ڈی ایس پی انہوں نے سائیڈ سے فائر مارا جہاں سے ولنر بلٹی پہلے انہوں نے تھائیز میں ہماری گولی یہ بیٹھ گیا تھائی میں تو کوئی کور نہیں بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو انہوں نے یہاں سے برسٹ مارا ایک آفسر کو ایک یہاں سے گئی آم پٹ کے بھر کوئی یہاں سے یہاں کور نہیں ایک یہاں گئی ہے نیک میں یہاں کور نہیں سو آپ کیسے سرائیو کرو گے سو مین تھینگ اس کہ جو لوکل پوپلیشن کو ہم نے اپنے ساتھ کرنا اب آپ یاد کریے یہ کوئی چیز کوئی انہوں نہیں کیوں رجوری پونٹ سیکٹر میں جو بہت ہیوی انفلٹریشن پرون سیکٹر ہے اس میں دوزار کے بعد ہم نے سیو یئرز میں بلکل ختم کر دی تھی کیونکہ ہم نے لوگ آرمی آرمی میں کچھ اچھی تھی گہرہ ہی انہوں نے لوکل کو ریچ آؤٹ کیا اور یہ زیادہ گجر بکر وال کمی رہی تو ان کو ریچ آؤٹ کرا ان کے بچوں کیلئے کیا ان کے سکول کیلئے تو وہ اپنے ساتھ ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ آرمی کو پن پوائنٹ انفرمیشن ملنے لگی آرمی وز یز سمال دن half a division اور a division اتنی زیادہ troop concentration جتنے آپ troops فورس میں بھیجو گے اتنی exposure زارہ آپ کو more boots on ground اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ بہت بڑے قرنز پر الائے کر رہے ہو میز آپ پین پوائنٹ و انفرمیشن نہیں ہے لوگ آپ کو نہیں بتا رہے ٹھیک سے و پاکستان is no long to اس کا عمی کو آپ کبھی آپ write off نہیں کر سکتے کیونک وہ وہ بے فکوف نہیں ہے اس کے لئے ہیں کہ وہ بے فکوف نہیں ہے وہ بے فکوف نہیں ہے مجھے گئے کامیابی پوری موسیقی جو ایشو ہے کہ جو ایلو سی نے فیملیز کو ڈوائیڈ کرتی ہیں تو ماما جی چاچا جی یہاں رہتے ہیں بھانجا او سیڈ رہتے ہیں سسٹر وہاں رہتی ہے اس کا گھر ایلو سیڈ اب یہ کلین نیٹورکز یوز کر کے ٹیرس اس سیڈ آ جاتے ہیں تو ان کو یہاں شیلٹر مل جاتا ہے گھروں میں کھانا مل جاتا ہے بٹھ لوگ بھی اس چیز کو نہیں پسند کرتے پڑ اب لوکل پوپولیشن میں کچھ سیکشن میں کیوں ایلینیشن آ رہی ہے میری سامن میں یہ ہے کہ جیسے اب پہاڑی اس کے لئے جو ریزرویشن کی بات چلی ہے وہ گجر بکروال میں بہت روشنی ایکٹ جو ایک ریپ کیس ہوا تھا گجر بکروال لڑکی کا اور سب سے آپ جو ایمپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ جو اشیمپورہ فیک انکاؤنٹر ہوا تھا ساؤت کشمیر میں جو تین گجر لڑکے مار دیت انوسینٹلی 44 آر آر کے کیپٹن بوپندر سنگھ نے اس آدمی کو کنوکٹ کیا پر ملٹری ٹریبیونل نے اس کو ریلیز کر دیا اگر آپ یہ میسیج ہم بھیجتے ہیں ایوری بڑی نیو کہ ایٹ از نون فیکٹ کہ فیک انکاؤنٹر تھا بلکل انہوں سنگھ لڑکے تھے لیٹنن گوونر جمہ کشمیر کے منوڑ سنہ ان کے فیملیز کے گھر جا کے وزٹ کیا ہے اپولوجائز کرنے کے بہت آپ سے بلد آج اس بندے کو ملٹری جو آمد فورس ٹریبیونل ہے اس نے چھوڑ دیا وہ فری گھونگ رہا تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے جو فیک انکاؤنٹر کر کے مارا ہے اس کو فری کر رہا تو یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں اور جو میری سمجھ ہے کہ people are really not at the heart of our counter insurgency strategy as in the present climate تھوڑا وہ ایمفیسز ہے ٹھیک ہے لوگوں بہت امپورٹن ہیومننٹ جیسے کہتے ہیں پر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ڈرون استعمال کرو اس کے پر مزائل مار دو کیو میں لیکن وہاں آپ نے رجوری پونچ کا ٹرین دیکھئے بلکل وہاں وہاں کیا آپ ڈرون کر لے گا کیوز ایسی جگہ کیوز لکیٹیڈ ہیں وہاں کچھ نہیں دیکھتا جھاڑ اتنا زیادہ ہے کہ آپ جھاڑ میں آپ کیا دیکھو گے بلکل اندھیرہ ہے جھاڑ میں لانٹینہ ہے وہاں تو ہاتھ بھی کٹ دا جب تک ہم لوگوں کو اپنی counter insurgency strategy people at the heart of the strategy مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سنبھاغ نہیں پائیں گے 5Para نے جانوری 99 میں ریپورٹ کیا ہے on sit rep کہ پاکستانی آکے بیٹھ کے فائر مار رہے ہیں ہمارے پر لیکن یہ بات کو دبایا گیا تھا دوسری بات جب 27 راجپور ٹیک آور کیا ہے ان پر بھی فائر پڑا اسی پوائنٹ سے 5770 سے لیکن بریگیڈ کمانڈر ماننے کو تیار نہیں تھے ہم بوری عزت سے پاکستان کے سولجر جو پاکستان واپس نہیں لے رہی ownership نہیں لے رہی ان باڈیز کا ہم ان کو عزت دے کے مولوی کے ساتھ کھڑا کر کے ہم ان کو بری کر لیں آج بھی وہ باڈیز وہاں پڑیں ان کے جو پریوار لوگ ہیں گلگٹ بارٹسطان میں وہ ترس رہے ہیں کیونکہ there is no sense of closure سلوٹ کرتا ہوں not only to our فوجی کہ ان کی جو ودوان ہیں اور ان کے جو بچے ہیں جو اپنے پتا کے بغیار پوری زندگی کٹیں گے